موسیقی اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسپی مٹن کڑاہی یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے تو اس کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چڑھئے ہم اپنی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں موسیقی اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ مٹن لے لیا تھا تقریباً یہ دیڑھ کلو کا گوش ہے اس کے بعد ہم اس کو سب سے پہلے بوائل کر لیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور بوائل کرنے کے طریقہ یہ ہوگا کہ بس جتنا ہم گوش دیکھچی میں ڈالتے ہیں اس کے لیول سے اوپر اس کا پانی ہو تو دیکھیں میں نے یہاں پہ تقریباً بھر کے اس پہ پانی ڈالا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے لیسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون اور اس کو ہم اتنی دیر کیلئی کور کر کے رہتیں گے یہ گوش ہمارا گل جائیں اگر ہم ککر میں بنائیں گے تو اور جلدی یہ گل جاتا ہے لیکن دیکھچی میں تھوڑا سا ٹائم ڈڑھتا ہے تقریباً ایک گھنٹہ تو یہاں پہ دیکھیں اب مٹن جو ہے بلکل گل چکا ہے اب ہم اس کو اس کی یخنی سے الگ کر دیں گے اور یخنی کو ہم ابھی ضائع نہیں کریں گے اس کو ہم ابھی رہنے دیں گے تو یہ مٹن کو میں نے الگ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اب ہم کوئی بھی کڑائی یا پین لے لیں گے اور اس میں کوکنگ وائل شامل کریں گے اور اس میں جو ہم نے مٹن الگ کر لیا تھا وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک کے لئے اور یہ مٹن اب فرائی ہو گیا ہے تو ہم اس کو الگ کر دیں گے تیل سے اب ہم اسی تیل میں شامل کریں گے ادھرک کا پیس 1 ٹیبر سپون لیسن کا پیس شامل کریں گے 1 ٹیبر سپون اور ٹیمارٹر شامل کریں گے تقریباً میں نے یہاں پہ پانچ ادھر ٹیمارٹر لیا ہے بڑے سائز کے اچھا اس کو اس طرح سے ہم کریں گے کہ یہ بلکل گل جائے اچھی طریقے سے اور اس میں ہم جو مسالے شامل کریں گے وہ ہم لیں گے نمک 1 ٹی سپون کرش چلی 1 ٹی سپون سابت زیرہ ڈالیں گے 1 ٹی سپون کالی میش پوڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون دھنیا پانڈر 1 ٹی سپون اب ہم سب کو مکس کر لیں گے اور ٹیمارٹر کو اتنی دیر تک گلنے دیں گے کہ یہ بلکل ساکٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں مطن شامل کر دیں گے جو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا اور ساتھ ہی ہم اس میں یخنی شامل کر دیں گے جو اس کی بچیوی تھی متابکہ تقریباً ایک کپ ہم ڈالیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے اب ہم اس میں دہی شامل کریں گے ہاپ کا کسوری میتھی کا چورا جو ہے وہ کر کے ہم ڈال دیں گے ڈیری کریم شامل کریں گے 102 ٹیبل سپون بٹر ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون آخر میں ادرک اور ہری مرچیں کٹ کے ہم ڈال دیں گے اچھا یہ اب یہ تیل یہاں پہ چھوڑنے لگا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اب ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے تو اب یہ ہمارا ریڈی ہے یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے آپ بھی اس کو ضرور پرائی کیجے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ